علیگر کے جس جین میڈیکل کالیج میں اس لڑکی کی میڈیکل جانچ کی گئی تھی اس کی میڈیکل ریپورٹ آ گئی ہے اور اس میڈیکل ریپورٹ میں ریپ کی پشتی نہیں ہو پائی ہے یہ لڑکی بائیس ستمبر تک اسی اسپتال میں بھرتی تھی حالانکہ اس ریپورٹ میں یہ ضرور لکھا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اور دوپٹے سے اس لڑکی کا گلہ دبایا گیا تھا جس سے لڑکی کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسے لکوا مار گیا یعنی شریر جو ہے وہ اس میں پیریلسز آ گیا وہ اس وجہ سے کیونکہ دوپٹے سے جب لڑکی کو اس کا گلہ گھوٹا گیا ہوگا اسے گھسیٹا گیا ہوگا اس دوران اس کی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق لڑکی کی پیٹ پر خرونچوں کے نشان بھی تھے لیکن کسی طرح کی اندرونی چوٹ کی بات اس ریپورٹ میں نہیں ہے حالانکہ ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ریپ کی پشتی فورنسک جانچ کے بعد ہی ہو سکتی ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑکی کی حالت گمبیر ہے اور جلد سے جلد اس کا مجسٹیٹ کے سامنے بیان درج کرایا جانا چاہیے جو کہ پولیس نے کرایا بھی یعنی چودہ سے بائیس ستمبر تک اس لڑکی کا آپچارک بیان درج نہیں کیا گیا کل ملا کر ایسا لگتا ہے کہ جس دن لڑکی نے ویڈیو میں ریپ کی بات مانی ہے اس دن تک لڑکی کیستیتی کافی بگڑ چکی تھی اور اس کا بچنا تب کافی مشکل لگ رہا تھا ہم نے ایک خبر آپ کو کل بھی دکھائی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے آپ کو یہ سافدھان کیا تھا کہ ہاتھرس کی بیٹی کو انصاف ملے یا نہ ملے اس معاملے میں راجنیتی ضرور شروع ہو جائے گی نیتہ بلکل سکریہ ہو جائیں گے اور یہاں پولٹیکل ٹورزم شروع ہو جائے گا کتنے دکھ کی بات ہے کہ راجنیتی کی شروعات اس بیٹی کی موت کے ساتھ ہی شروع بھی ہو گئی کل رہاں دلی کے سمدلنگ اسپتال میں جب لڑکی کا پارتھو شریر لے جانے کی پرکریہ چل رہی تھی تب لڑکی کے پتا اور بھائی اسپتال کے گیٹ پر ہی موجود تھے وہاں بھیم آرمی کے چندر شکھر اور کانگریس کے نیتہ اور کارکرتہ جمع ہو گئے تب ہی وہاں آم آدمی پارٹی کے ایک ویدھائک سورب بھاردواج بھی پہنچ گئے اس کے بعد اسپتال کے گیٹ پر جو تماشا ہوا اسے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں موجود کسی بھی نیتہ کو نہ تو پریوار کے دکھ درد سے کوئی سروکار تھا نہ ہی لڑکی کو انصاف دلانے کی کوئی چندہ تھی عام آدمی پارٹی کے ویدھائک سورب بھاردواج اسپتال کے گیٹ پر موجود دلی پولیس سے بحث کرتے ہیں پولیس کے لیے اب شبدوں کا پریوک کرتے ہیں جب دلی پولیس اس پر آپتی جتاتی ہے تو وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ میں ایریا کا ایمیلے ہوں اس لیے مجھے سر کہہ کر بلاؤ اس لیے اب آپ دیکھئے کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا راجنیتی کیسے ہوتی ہے مجھے سر کہہ کرتے ہیں تو یہاں پر نیتاؤں کا آپ سوچئے کیا کام ہے نیتا جب وہاں پر جاتے ہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں کیا کہنے جاتے ہیں اور نیتاؤں کا اصلی مقصد کیا ہوتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے ہم نے آپ کو کل بھی کہا تھا ہم اس پوری خبر کو اور یہ جو کچھ ہوا ہے وہاں پر اسے ہم جاتی کے آدھار پر آپ کو بتانا نہیں چاہتے جاتی کسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے دھرم کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس گھٹنا کا جاتی اور دھرم کو جوڑ کر اس پر راجنیتی کرنا غلط ہے لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں ہر جاتی اور دھرم کے الگ الگ نیتا ہیں اور پھر وہ جاتی کا تراجنیتی کرنے سے چوکتے نہیں